دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوٹا کے بارے میں شکشہ نگری کوٹا کوٹا کا نام لیتے ہی ہمارے من میں سب سے پہلے آئی آئی ٹی اور میڈیکل کی تیاری کر رہے چھاتروں کی شوی سامنے آتی ہے لیکن یہ سہر ناکیول اپنے سارے انسٹیٹیوٹ اور ٹاپ آرس بچوں کے لیے ہی نہیں کچھ آکرسک پریٹک استانوں کے لیے بھی ہے تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے تاکہ ہر انفرومیشنل ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے کوٹا کا نام لیتے ہی ہمارے من میں سب سے پہلے آئی آئی ٹی میڈیکل کی تیاری کر رہے چھاتروں کی سوی سامنے آتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ناکیول یہ سارے انسٹیٹیوٹ اور ٹاپ پرس بچوں کے لیے ہی ہے کچھ آکرسک پریٹک اسطلوں کے لیے بھی کوٹا جانا جاتا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسی جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے لیے کوٹا سب سے زیادہ جانا جاتا ہے کوٹا سہر راجستان کے دکسین پور میں موجود ہی ہے یہ راجستان کی رازدانی جیپور سے قریب دو سو چالیس کلومیٹر دور ہے کوٹا سہر چمبل ندی کے تٹ پر بسا ہوا ہے اگر آپ کے لیے دنیا بھر کے ساتھ اجوبوں کو دیکھ پانا مشکل ہے تو چندہ مت کیجئے کوٹا کا سیون ونڈر سپار آپ کا یہ سپنا پورا کر دے گا یہ کوٹا گھومنے کے لیے سب سے اچھی جگہوں میں سے ایک ہے جس میں دنیا کے سبھی ساتھ اجوبوں کے لگوچیتر موجود ہے اس پارک میں تاج میل گریٹ پیرامیڈ ایفیل ٹاور لیننگ ٹاور کرائشت در ریڈ میٹر آف راجل کولوسیوم اور اسٹوچی آف لیبریٹی سامل ہے آپ کو بتا دے کہ سہری وکاس ویباگ دوارہ لیا گیا اس ادیان کا میک آور بیس کروڑ کا تھا یہ پارک کسور ساغر جھیل کے کنارے پر استث ہے یہ جگہ کی سندرتہ کو اور بھی جیدہ بڑھا دیتی ہے پارک کے اندر کھانے کے اسٹرول ہیں اور لوگ پریوار اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک کا آنند لیں دیں یہاں پر آتے ہیں کسور ساغر کے ٹھیک بیچ میں ہی استثجگ مندر کوٹا کے دیکھنے لائک انوکی جگہ میں سے ایک ہے ساتھی کسور ساغر ایک کٹریم سور میں جھیل ہے جس کا نرمان 1346 میں بندی کے راج کمار دہرہ دے دوارہ کیا گیا تھا ساندار لال پتھر سے نرمیت اس مندر کو ساندار لال پتھر سے نرمیت اس محل کو رانیوں نے 1740 کے آس پاس بنوایا تھا کسور ساغر جھیل کے نیچے پانی میں محل کی اترشت دیواروں اور گمبدوں کا بہت سندر درشت دیکھنے کو ملتا ہے کوٹا میں یہ ہرہ بھرہ بھگی ساغر چہر کے پکنک منانے والوں کے لئے ایک آکرشن کا کیندر ہے بھگیچے گندر ایک راستہ ہے جو پیڑوں اور پھولوں کی کیاریوں سے بھرا ہوا سوشوپید ہوتا ہے بھگیچے کے خوبصورت نظاروں کے بیچ لوگیاں پریوار کے ساتھ ایک مجھے دار پکنک ڈیٹ کا آنند دینے آتے ہیں بھگیچے کے ٹھیک بیچ میں ایک تالاب ہے جو مگرمچ پائے جاتے ہیں اس میں ایسے خوبصورت محول میں دوستوں اور پریوار کے ساتھ بہت سے لوگیاں پر آنند میں گراریا مہادی مندیر کوٹا کے پاس دولت گنج میں استد گراریا مہادی مندیر یہ سب سے پرسد ہے ایک پرتشت ہندو مندیر ہے بلکہ شندر چمبل کنٹ پر استدھت ہونے کے کارن یہ ایک لوگ پریے پریٹون استلب ہی ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھتا ہے پانچ سو پھٹ کی اونچائی پر استد گراریا مہادی مندیر کوٹا گھومنے کے لیے انوکھا شاندار شہر ہے وشال پراکرتک سندر کا تاکہ ساتھ چاروں اور پھیلے ہرے میدانوں کے درشیے چمبل ندی کے کنار استن کشتر سب سے آدھر پکنک استلو میں سے ایک ہے کئی مور کئی اوینی پرجاتیوں کی اپستیتیاں بہت سارے برڈ وچارز اور فوٹوگرافی پریمیوں کو آکرست کرتی ہے یہ جگہ دوستوں ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے تاکہ انفومیشنل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے مغل اور راجزانی واسطو قلعہ کا ایک پرفیکٹ پردرست کرتے ہوئے سیٹی پیلیس کوٹا کھومنے کے لیے سب سے خوبصورت جگہ میں سے ایک ہے سیٹی پیلیس کوٹا میں ایک ساندار لینڈ مارک ہے جو ہر سال ہزاروں پریٹکوں کو آکرست کرتا ہے مہل کو بھوی بول پینٹنگ سیسے کی دیوار سیسے کی ست لٹکی ہوئی لائٹس اور پھولوں کی سجاوٹ سے سجایا گیا ہے لومباونے والا سنگ مرمر کے فارس دیواروں اور اسٹیلیس پرویش دوار یہ سب ہی سیٹی پیلیس کے ایک یادگار استان بنا دے ہیں مہل کے چاروں اور آکرستان ادھان مہل کی سندرتہ کو اور چرچاند لگا دیتے ہیں سیٹی پیلیس میں ایک بھوی سنگرالی بھی ہے جس میں دیکھنے کے پورو راجہ رانیوں کی مجدی یوگنی ہتھیاروں ویس بھوزہ اور پریدھانوں کا وشال سنگرہ کیا گیا ہے کلا کرتی اور ہچ سلپ بھی یہاں پر موجود ہے کوٹا کے ورلڈ پیلیس کے پریسر میں استطرد راو مہدو سنگھ سنگرالی میں راجستان کے ادیاس اور سنسکرتی کو درسانے والی سمرد کلا کرتیوں اور دستاویجوں کا ایک اووی سوشنی سنگرہ ہے ادیاس کے سوکن چاندی مورتیوں تارا کوٹا اور آکرتیوں چکوں مورتیوں اور پانڈولیپیوں جیسے کچھ قیمتی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لگ بک دو بنجل تک پھیلے سنگرالیوں میں کئی گیلریز آپ دیکھنے لائق ہیں سیپوری دھام کوٹا سب سے پراشین اور انوکھا مندر ہے ہندو سنسکرتی کے سب سے پویت دھاموں میں سے ایک مانا گیا ہے سیپوری دھام سیپ کو سمرپیت ہے اور مندر میں پریسر میں لگ بک پانچ سو پچیز سیولنگ استاپت کیے گئے ہیں اس اسطان پر ورز بھر تیرتی آتریوں کی بھگتوں کا تاتہ لگا رہتا ہے اور مارسی وراتری کے دورانیاں میلا کا آئیو جن کیا جاتا ہے سیولنگوں کے بیچ بھگوان پسوپتی نات کی پرتیمہ بھی سجائے گئی ہے دوستو یہ اتھی کوٹا کے بارے میں ایک چھوٹی سی جانکاری امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے